اسلام علیکم ایکنومکس کے گیس پیپر دوزار پچیس کے تھرڈیئر کے ایکنومکس کے گیس پیپر بے شک آپ کی ایکنومکس اردو میڈیا میں یا انگلیش میڈیا میں دونوں طرح کے سٹوڈنٹ دیان سے باتیں سن لیں بے شک آپ کے پاس اے ہمیشہ ہیڈ کی بک ہے پرنسیپل آف ایکنومکس جسے اصول معاشیت کہتے ہیں بے شک آپ کے پاس پروفیسر عبدالغنی کی بک ہے رہبر ایکنومکس تو کوئی سے بھی بک ہے ٹینشن نہیں لینے ہی ہے آپ کو ٹوپک میں بتا رہا ہوں نام کے ساتھ ٹک کر لیں اپنے بک میں ڈونڈ کے نکل جائیں گے سب سے پہلے اس کی پیپر سکیم کے بارے میں بات کی جائے تو دو سیکشن ہے ایک میتھمیٹیکل سیکشن ہے حصہ ریاضیات اور دوسرا آپ کا مایکرو اگنومس کا سیکشن ہے تھیوری کا سیکشن بھی جسے کہتے ہیں دو کوئیسٹن آپ کو چاہے کیا چار میں سے دو اپنے اٹیمٹ کرنے ہیں اور آپ کو چھے پریشرن تھیوری کے پریشرن میں سے آئیں گے جس میں سے تین آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں ساٹھے نمبر کا آپ کا تھیوریٹیکل پریشرن ہے چالیس اور ساٹھ سو نمبر ہو گئے تو انڈرڈ مارکس کا آپ کا ٹوٹل پریشرن ہے آپ کو سب سے پہلے بٹا دوں کیا گیا چیزیں آپ کے پاس میشایت کی بک ہے یہاں پروفیسر عبدالگنی کی دونوں بک میں یہ سٹارٹنگ کے چپٹر ہے ہمیشہ ایت کا پہلا چپٹر اور عبدالگنی کے پہلے دو چپٹر ہے ان میں آپ نے کام کیا کیا کرنا ہے فنکشن کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور ویریابل ویریابل کی ٹائپس کون کون سی ہیں اردو والوں کو میں بتا دوں تفائل اور تفائل کی اقسام کون کون سی ہیں ان پر نوڑ لکھیں اور متغیرات اور متغیرات کی اقسام کون کون سی ہیں پر نوڈ لکھیں یہ کوئیشن کرلیں دس نمبر کا تھیوری میں عام طور پہ یہ پوچھ لیتا ہوتا ہے mathematical portion اس میں بھی تھیوری کا ایک portion ہوتا ہے اس میں یہ آپ سے عام طور پہ پوچھ لے گا یہاں ساتھ ہی تفائل کی یا فنکشن کی graphical وضاحت کیجئے یہ ساتھ لازمی دیکھ لیجے گا سب سے پہلے تو most important کام یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو دوسرا most important کام کرنا ہے وہ ہے توازنی قیمت اور توازنی مقدار معلوم کریں equilibrium price and equilibrium quantity دو ایکویشن آپ کے پاس ہوں گی ایک quantity demand کی ایک quantity supply کی ان دونوں کو solve کر کے آپ نے equilibrium price اور quantity یہ نکال دیں ساتھ ساتھ اسی میں tax کے اثرات دیکھ لیجے گا جب سارف پہ tax لگتا ہے یا آجر پہ لگتا ہے consumer producer پہ یا جس وقت دونوں پہ لگتا ہے تو یہ ایک question most important یہ دیکھئے گا اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے آپ کا طلب اور عصد کی لچک والا question تو demand elasticity price elasticity of demand demand یہ کیسے مہیر کی جاتی ہے elasticity of supply یہ کیسے مہیر کی جاتی ہے یہ کام آپ نے most important ہے لازمی دیکھنا ہے اس کے ساتھ جو آپ نے کام دیکھنا ہے وہ تفرقی سر جسے derivative کرتے ہیں derivative کیا ہوتا ہے اور اس کی different types کون کون سی ہیں اس کے different rule ہے ٹھیک ہے product rule ہے quotient rule ہے some difference rule ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام آپ نے اس کے derivative کے rules دیکھ لینے ہیں چار کام آپ نے mathematical portion میں سے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے maxima minima زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم یہ کیسے find کیا جاتا ہے یہ اس پہ بھی proper exercise آپ کو مل جائے گی وہ آپ نے ڈونڈ لینے ہیں اور total revenue maximize کرنا یا total cost minimize کرنا یہ دو کام آپ نے یہ بھی ایک exercise ہے اس میں یہ دونوں کام آپ کو مل جائیں گے اتنے کام کر کے چلے جائیں mathematical portion کا کام آپ کا ہو گیا complete دونوں books والے mathematical portion میں یہ یہ topic ڈونڈ لیں جو میں نے بتا دی ہیں further زیادہ detail میں چاہیے تو میری پرانی ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ کو میں نے ساتھ chapter نام chapter number کے ساتھ یہ سارے بتائیں میں question ان میں آپ کو detail میں مل بھی جائے گا پھر بھی اگر کوئی دکھت ہے تو نیچے آپ comment میں رابطہ کریں اس میں آپ کو reply کر دیا جائے گا یہاں سامنے آپ کو screen پہ whatsapp number نظر آ رہا ہے whatsapp پہ رابطہ کریں آپ کو further guide کر دیا جائے گا اس کے ہمارے پاس 9 ورس اور recorded lecture بہت امپورٹنٹ ہیں اور definitely 100% اس کے result ہیں کسی کو چاہیے اور رابطہ کر سکتا ہے اچھا اب آتے ہیں theoretical portion کی طرف theoretical portion جیسا کہ 60 number کا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے economic system جس میں تین economic system ایک آپ کا capitalism جسے سرمایہ درانہ نظام کہتے ہیں دوسرا socialism جسے اشتراکیت کا نظام کہتے ہیں اور تیسرا اسلامی economic system ان تینوں economic systems کو آپ نے یاد کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہی اسی chapter میں آپ کو ملے گا price mechanism والا question قیمتوں کی مکانیت کا نظام اور اس کے مندرجہ زہل پر اثرات کوئی چھ سات اثرات ہیں like اس کا consumption pattern پر کیا اثر ہے production پر کیا اثر ہے بغیرہ بغیرہ یہ سارے آپ نے دیکھ لینے ہیں یہ آپ کا ان میں سے بھی الا کے حکم سے ایک question آ جائے گا اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے کہاں کرنا ہے consumer behavior کے نام سے chapter ہوگا دونوں books میں انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم کی میں بات نہیں کہا رہا ریبر اکنومکس اور اے ہمیشہ ان دونوں میں اردو میڈیم میں رویہ سارف اس نام سے ہوگا اور انگلیش میڈیم میں consumer behavior کے نام سے chapter ہوگا یہ بھی most important chapter ہے اس میں آپ نے کہا کہ چیزیں کرنی ہیں ایک تو law of equi marginal utility indifference curve جسے خطے ادم ترجیہ کہتے ہیں marginal rate of substitution مختتم شرع استبدال اور revealed preference theory نظریہ رویہ سارف انکم افیکٹ اسرے آمدن price effect اسرے قیمت یہاں ایک question آپ کو ملے گا price effect equal income effect plus substitution effect یعنی کہ اسرے قیمت برابر ہے اسرے آمدن جمع اسرے استبدال یہ سارے question آپ نے chapter میں سے کرنا ہے confirm آپ کا ایک question یہاں میں سے نکل جائے گا اس کے ساتھ آپ دو markets کو دیکھ لیں ایک تو perfect competition جسے مکمل مقابلہ کرتے ہیں اس میں سے ایک question نکلتا ہوتا ہے اور اور تیسرا monopoly جسے اجارہ داری کہتے ہیں ایک question یہاں سے نکل آتا ہوتا ہے اتنے کام کریں محتصر سا سلیپس آپ کو میں نے بتا دیا ہے رول نمبر سلیپس آپ کی پنجاب یونیورسٹی کی ایشو ہو چکی ہوئی ہیں سرگودہ یونیورسٹی کے بھی exam بالکل قریب آگے ہوئے ہیں یہاں جی سی ایو ایف والے بچے ہیں ان سب کے لیے سندھ یونیورسٹی ہے ان سب جب کے لیے یہی gas paper valid ہے کسی نے اگ نومس کی preparation کرنی ہو online classes بھی ہماری available ہیں recorded lectures کسی کو چاہیے ہو وہ بھی مل جائیں گے یا notes کسی کو چاہیے ہو وہ بھی مل جائیں گے رابطہ کر سکتے ہیں جی آپ دعا میں یار رکھیے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا خدا حافظ